اسلام علیکم دوستو یا الکم کرتا ہوں آپ کو اپنے گارٹنگ چینل پر امید کرتا ہوں آپ تمام اب آپ خیر و آفیت جاؤں گے میں ہوں راناتک گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ سردی کی پنیری کو کس جگہ پر رکھا جائے فل شیڈ میں رکھا جائے سیمی شیڈ میں رکھا جائے یا فل سن والی جگہ پر رکھا جائے لاسٹ ٹائم شیڈی سائٹ پر یہ پلانٹس موجود تھے تو آپ نے دیکھا تھا یہ ایک طرف یونی ڈیریکشنل موف کر رہے تھے یعنی کہ سن کی لائٹ کی طرف آپ دیکھیں ان کی شیپ یہ بالکل آپ رائٹ ہیں اور اچھے سے ہاں گروہ کر رہے ہیں لیکن ابھی ایک چیز میں نے اور فٹنس کی ہوفولی کیمرہ کور کر سکے آپ کو نظر آ رہا ہوں لیو مائنر کیونکہ میرے پاس اب زیادہ ٹائم ہوتا نہیں میں چھے دن میں کام پہ ہوتا ہوں اور صرف رات میں ان کو پانی لگا رہا ہوتا ہوں تو زیادہ دھیان نہیں رکھ پانے کی وجہ سے یہ چیز مجھ سے نیگلیکٹ ہو گئی میں کوئی یہاں پر سپری نہیں کر سکا نہ ہی کوئی اورگینک نہ ہی کوئی پیسس آئیڈ یا انسیس آئیڈ سیکٹی سائیڈ کا سپری لیو مائنر زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے اگر میں چند لیوز کو ریموف کر دوں کٹر سے یا ہاتھ کی مدد سے ہوتا کیا ہے ایک پتہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ چھوٹی سی مکھیاں ہوتی ہیں جو لیوز کی بیک سائیڈ سے فیٹ کرنا شروع کرتی ہیں اور فرنٹ پہ یہ پیٹرن اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت کومنلی یہ ٹومیٹوز پہ بھی دکھتے ہیں تو اب باری آتی ہے ان کو سپری کرنے کی بہت لائٹ سے سپری بنا کے میں ان پر سپری کروں گا پیسٹی سائیڈ کا کیونکہ اب میں زیادہ دھیان نہیں رکھ پاتا ہوں تو میں ریگولر پیسٹی سائیڈ یعنی کہ جو گھریلو اورگینک ہمارا لہسن ادرگ مرچی والا پیسٹ ہوتا ہے یا سوپی وارٹر ہوتا ہے یا پھر نیم آئل کا سپری ہوتا ہے تو وہ میں نہیں کر پاؤں گا تو میں ایک انسیکٹی سائیڈ کا ہی سپری یہاں پہ کروں گا ہم آپ کو بتا دیتا ہوں آل ان ون تو جی یہ پروگریس آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بتانی تھی کہ بی ویجلنٹ دیکھیں اب ویسے سردیوں میں زیادہ پیسٹ ایک نہیں ہوتے لیکن یہاں بھی سردی شروع نہیں ہوئی کراچی میں تو یہ سیچویشن ہے